نمسکر دوستو تیس مجھ کو لگاتا دوسری بار نریندر موڈی پیدان منتری پت کی سپت لینے جا رہے ہیں اس لوگ سوا چنواب کے ان کے نترات میں انڈی اے نے جو ریکارٹ اور پرزیسن کیا ہے اسے دیکھتے ہو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کو اورانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ہم نے جوتیس بگیان کے گیتاؤں سے یہ سوال کیا کہ کیا کبھی موڈی کے مکھ پر پچھی یعنی کہ کانگریس ادیچ راہوالغاندی ان کو عراسہ کریں گے سوال یہ بھی ہوا کہ راہوالغاندی کنڈلی پردان منتری بننا لکھایا ہے یا نہیں راہوالغاندی کا جنن 19 جون سن 1970 کو دوپیر دو بج کار 28 منٹ پر دلی میں ہوا تھا تلا لگن اور دھمواسی کی کنڈلی میں راہو سے پہلے ان کی کشت پرد منگل کی دسا چل رہی تھی بس 2012 سے اپریل 2019 تک ان کا راجنیتی سفر پرواب شاری نہیں رہا اسی کے پرواب میں روکھ سوہ چناب کا انتب دور میں بہتر پروزرسن کے باوجود پارٹی کو جیت نہیں دلوا سکے جو تسا چار روگی مانے تو راجنیتی میں راہوالغاندی کا دور آنا ابھی سیس ہے اب تک بھی پارٹی اور پروار کے دواب میں راجنیتی کرتے آئے ہیں اب بھی ایک پرواب شاری راجنیتہ کے روپ میں آگے بڑھیں گے راہوالغاندی کی برتمان میں یوک کارک راہو کی دسا چل رہی ہے یہ اپریل 2019 سے ہی آرام ہوئی ہے یہ انہیں اپرتیاسد گھٹنا کرموں سے گزننے کے ساتھ ساتھ مہتپور سپلتہ بھی دے گی کہا جا سکتا ہے کہ بارٹی راجنیتی میں جلدی راہوالغاندی دو جیرو دیکھنے کو مل سکتا ہے بسیست ہے برس دو جار بیس میں ان کا اپنی سواز پدرسن اور جن سمرتن اپرتیاسد روپ سے بڑھ سکتا ہے کارن یوک کارک راہو کا انک چار کانگریس پارٹی کے لیے ہٹ کر بھی ہے جو دو جار بیس میں کانگریس کے لیے پرواب سالی سمیں بنا رہا ہے راہوالغاندی کی راہو کی مہدسہ اٹھارہ برس رہے گی دو جار سیتیس تک اس کا پرواب رہے گا اس میں بھی دو جار اکیس کا سمیں بسیس پرواب سالی ہے ارتھارت دو جار اکیس تک ان کا پردرسن چنگرس کے باوجود سلام یہ رہے گا دھنواز